کوئی جیلنی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے تم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صاحبہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنگ دینے کے لئے تیار ہیں جب چاہو ہمارے مرکب میں آؤ جب چاہو ہمیں جیلن میں بلالو اور وہابی علماء نے نیجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی پبلی کو حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے یہ مجھے خود بتایا ہے بڑے وہابی محلمیوں کے بارے میں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گلے پھاڑنے والوں کے بارے میں ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب اب کو چھوڑ گئے کراچی سے ان کو لور ملنے آئے انہوں نے کہا جی ہم کس کو کیا بتائیں حقیقت بات تو یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کا گیر الٹا لگا ہوا ہے میں نے اس گلے پھاڑنے والے کو کہا تھا کہ تُو حدیث مباحلہ مسلم سے بیان ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ تیرے مامو نے سب کرنے کا کہا تھا سعید ابن ابی وقاس کو انہوں نے انکار کیا تھا اور مولا علی کے فضائل سنائے تھے اور تیرے بابے نے ابن تیمیہ نے منحاجو سننہ میں شیعہ کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے مانا کہ اس حدیث میں تیرے مامو نے سب کرنے کو کہا اور جی سب تنقید ہوتی ہے چھڑ دے ہو نکلو اپنی کھڑا دوبار صحیح مسلم میں میرے امام مسلم نے جس کی کنیت سے ہی تمہیں چڑھ ہو ابو الحسین ابو الحسین مسلم بن حجاج الکوشیری نے اس کے فوراً بعد حدیث لی غدیر خوم کی حدیث سکس ڈبل ٹو ایٹ تک سکس ڈبل ٹو فائیو سے اور اس کے بعد سکس ڈبل ٹو نائن میں لکھا کہ بنو میہ کے لواتے تھے ابو تراب پر لانت تو تنقید گالی اس سے بڑی بات لانت بھیجتے تھے اللہ کی لانت اللہ کے فرشنوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جو آل البعید کے اوپر لانت کرواتے تھے آمین تم لوگا حشر ان کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبی الاسلام ان کے جانسار خلفاء راشدین صحابہ اکرام اور آل البعید کے ساتھ ہو علیم السلام اجمعین آمین کدھر بیٹھے ہوئے ہو یہی پٹی دیوبندیوں کے تک اس مانی نے اپنی کتاب مامو کے دفاع میں لکھی اس میں اسے بھی یہ میس اینڈ لیں گی اس نے کہا نہیں وہ غاری میں صرف سب کا لفظ ہے سب تو تنقید بھی ہوتا ہے اوپڑے مسلموی لان اللہ غبت تراب لکھیا ہے یا تو تمہارے یہ بڑے جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن دیس میں کیا لکھاوا ہے اور یا منافق ہے کہ انہیں پتہ اور جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں تو دوسرے والا فتوہ تو سخت ہے میرے حالے نرم والے ہی مان لیتے ہیں کہ جاہل ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے اسی حالے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اسی دی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابتے شہ ہی کوئی نہیں کتے کی موت مرے ہیں یہ اہلِ بیعت کے دشمن ان بارہ سالوں کے اندر اور ایسی موت مرے ہیں کہ اب یہ ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں تو اب اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے اس کی ریمیڈی میں نے شروع دن میں ہی کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن بخاری مسلم کا انکار نہیں کریں گے یہ اس مسئیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انکار کریں تاکہ کوئی چار بندے کوئی ساتھ رہ گئے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ اصل میں منکرینِ حدیث ہیں ناصبیت اور انکارِ حدیث یہ ایسے ہیں ناصبی اس وقت تک ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ حدیثوں کا انکار نہ کریں یہ ضروری ہے اس کے لئے کیونکہ موت ہے